موڈی سٹوری ایم عمر سنگھ چودری نے بی جے بی کے پڑے نیتا کیشو بھائی پٹیل کو بلایا اور غصے میں پوچھا کی کون ہے یہ نریندر موڈی راج نیتی میں ڈر کے آگے کیسے جیت ہوتی ہے آج ہم آپ کو یہ ثبوت اور گواہ کے ساتھ دکھائیں گے ثبوت اور گواہی وہ لوگ دیں گے جو موڈی کو بہت قریب سے جانتے ہیں یہ صرف ایک چھوٹے سے بیڈروم سے مشروم کی کھیتی کر کے مہینے کا پچاس ہزار کمارہی ہیں مشروم کھیتی سیکھنی ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موڈی سٹوڑی کے نئے اپیسوڈ میں نریندر موڈی کو سمجھنے کے لیے کچھ اور نئی گھٹنائیں اور کہانیاں یہ سنی سنائی گھٹنائیں نہیں ہیں بلکہ یہ وہ گھٹنائیں ہیں جن میں شامل لوگ نریندر موڈی کے ساتھ قریبی سے کام کرنے والے ہیں انہوں نے ان گھٹناؤں کو نزدیک سے دیکھا ہے اس وقت میں اہمداباد کے جگنات مندر کے دربار میں ہوں اور یہ مندر نریندر موڈی کے راجتیتک ویکتیتو میں ایک اہم پڑاو ہے مندر کے اس دوار کا نریندر موڈی کے راجتیتک ویکتیتو میں ایک اہم پڑاو ہے بات 1985 کی ہے گجرات میں کانگریس کی سرکار تھی اور امر سنگھ چودھری مکھے منتری ہوا کرتے تھے اہمداباد اس سمیں دنگو کے لیے کوکھیا تھا جولائی کا مہینہ تھا ماحول تاناوپون تھا شہر میں کرفی لگا تھا جگرنات جی کی 108ویں یاترہ ہوگی یا نہیں اس بات کو لے کر آشنگ کا تھی اور رات دو بجے پرشاسن نے یاترہ کی انومتی دینے سے انکار کر دیا یاترہ کی پرمیشن تھی نہیں مندر میں مایوسی چھائی تھی اچانک کپاٹ کھولے اور اگوائی گج راج نے کی ایک کے بعد ایک ہاتھی نکلے اور پیچھے پیچھے جگرنات جی کی یاترہ موسیقی 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 اس میں کچھ آئیڈیا نکالا وہ اس ٹائم کھڑے ہو جو بھی ہے کہ ابھی گجراد کو آگے نکالا اور گجراد بھی برسوں سے یہ سب ہوتا ہے اس کو بھی اچھی طرح اس کی پوجا ہوتی ہے سنگار ہوتا ہے اس کا تو پہلے سے راتھی آترے میں گجراد آگے چلتا ہے تو گجراد آیا ہے مہات نے کچھ ایسے جو آتھی سمجھ پائے ایسا کچھ کیا اور یہ آگے نکالا اور جو پولیس کی جیب تھی اور اس ٹائم بھی جو بیوستہ میں لگے پولیسیاں کو سرکاری اوپیسر کو اس کو بھی یہاں کے تھے اس کی بھی باؤنا تھی کہ یہ نہیں رکھنی چاہیے اور ڈیوٹی تھی سرکار کی تو وہ فراج آجا کر رہے تھے من کا باؤ جو تھا وہ سبھی من کا باؤ پرگت ہو گیا اور اور آتھی نے سمجھ سے یہ جیب بیپ اٹھا دی پھر تو سب لوگ تھے اس کے پیچھے 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 پھاکتے گئے اسی ٹائم نرندر بہی نے اور سنگ کے انی لوگوں نے ساتھ میں مل کے پورے سہر کا جو روٹ تھا وہاں جیسے کنٹرل روم جیسا ایڈوانس میں رکھ دیا تھا کہ یہ یاترہ کہاں پہنچی کیا ہوا تو اسی ٹائم جیسے کنٹرل روم تھا وہاں سے سب جانکاری لیتے تھے اور آگے کی چھو چنا ہلتے تھے کیا کرنا ہے کیا تھرا نکالی نکالی اور پونا دھرما پریمی راشتر پریمی سانسکوتی پریمی جنتا کو پونا آتما وشواس بڑھ گیا رینڈر موڈی کا ڈنگ کا یہ کورپورشن کے چناؤں سے ہوا پھر یہ رتھیاتر سے ہوا اور بعد میں کیسان آندولنگ چلا گجرات میں ویدیاتی پریشت کا بڑا سمیلن ہوا گجرات کی راجلیتی کو سمجھنے کی ہماری انوکھی کوشش موڈی سٹوری اس میں ہم ان لوگوں سے مل رہے ہیں جنہوں نے نریندر موڈی کے ساتھ کام کیا ہے نریندر موڈی کے کام کرنے کے انداز سوچنے سمجھنے کے انداز کو سمجھتے ہیں جنہوں نے نریندر موڈی کی راجلیتک سوچ کو ورشوں سے بنتے ہوئے دیکھا ہے میں جس ہیریٹیج بیلڈنگ میں کھڑا ہوں یہ بیلڈنگ نریندر موڈی کے راجلیتک کریئر میں ایک نرنائک پڑاو مانی جاتی ہے اہمدباد منسپل کورپوریشن کا دفتر نریندر موڈی کی محنت میں جیت والا پہلا پھل یہی ملا تھا 1986 میں بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر کاری رت ہوئے تھے پہلے وہ پرچھا رکھتے وہ سب جانتے ہیں اور میں 1981 سے بیجے پی میں شنگتھن میں کام کرتا تھا ایٹی سکس میں جب وہ آئے تو اس سمائے میری جوابداری دیسٹک پریشیڈنٹ کی تھی اہمداباد دیسٹک پریشیڈنٹ اور ان کو بھی آتے ہی اہمداباد دیسٹک کی اور شہر کی مکھے جوابداری ان کو سوپی گئی تو ہمارا سیدھا ملنا ہوا سیدھا کام ان کی تھی اور پہلی بار بار دیسٹک پریشیڈنٹ بار دیسٹک پریشیڈنٹ میں جیتی کلیئر میجوریٹی سے کہ ان کے کام کرنے کا جی جو طریقہ ہے وہ بلکل ہی ڈیفرنٹ تھا اور جس طرح سے وہ سوٹتے تھے وہ شاید پہلے پارٹی میں کسی نے گزرات میں سوچا ہی تھی تھا بار دیسٹک پریشیڈنٹ وہ بجیا گھٹھیا وہ سب کھا کے کبھی کبھی کھانے کا برا انتجام نہ ہو تو ابھی چلا ہیتے تھے اور گھر گھر بھومتے تھے ناردر موڈی جی کو میں ایسا بول بول سکتا ہوں کہ گزرات میں باجب کا اودے کے لئے جو جو لوگ ان کے پتھر ہیں پاہے کے پتھر ہیں وہ اس میں ناردر موڈی جو انہوں نے نبایا ہے ان چناؤں میں ایک اور چوکانے والی بات ہوئی مافیا ڈان عبداللطیف جو کی عوید شراب اور گناہ کے لئے کوکھیات چہرہ تھا پانچ ووڈ سے چناؤں جیت گیا اس میں ایک چناؤں یہی دریافر کا چناؤں بھی تھا جس کے بعد یہ سندیش گیا کہ راجترک پارٹیاں عبداللطیف کا استعمال مسلم ووٹ پانے کے لئے کرتی ہیں اور عبداللطیف اپنے آپ کو کانون سے بچانے کے لئے اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے عروفے کی عبداللطیف نے عوید ویعاپار کے دھندے کے ہندو پرتیزندیوں کو ختم کیا اور اس عوید ویعاپار پر دھرم کے آدھار پر مونوپولی ہو گئی لوگوں میں عبداللطیف کو لے کر نفرت اور ڈر کا محول تھا لوگ مانتے تھے کہ کانگریس مسلم تشتکرن کے تحت عبداللطیف کو بچا رہی ہے اور اسی بات کو نریندر مودی نے مددہ بنایا اور کانگریس تشتکرن اور اپراد کے ڈر کے خلاف ماحول کو چناؤی مددہ بنایا گجرات میں اے مہدوشی سولنکی اور کانگریسی ساتھن تھا اسی ٹائم تشتکرن نیتی کے کارن جو بھی لہکومتی سماج کے لوگ تھے اس کے جو انٹی سوچال لوگ تھے اس کو راستیا راجیا آسرے ملا تھا اسی ٹائم وہ کھلی ریولول لے کے گجوکان پتھان ایسے بھائی کا ماحول کھڑا کرنے کے لیے گھوم رہے تھے اس کے پیچھے نریندر بھائی لگے اور اس کو بھگایا کہ کون تھے گجوکان پتھان تھے اس سے پہلے لطیب تھے تو اس کو کون بڑھا دی رہے کون تو یہ کونگریس والے اس میں بھی چیمن بھئی پتھل تو اس سے کیا ہوا ایک ماحول ایسا بنی گیا تھا چیمن بھئی نریندر موڈی 1990 میں سومنات سے آڈوانی جی کی رت یاترہ لے کر نریندر موڈی نکلے نریندر موڈی جب راجتک ابھیاس کی اپنی سلور جبلی پورا کر رہے تھے تب 1995 میں گجرات میں چناؤ ہوئے ان چناؤں میں پردھان منتری نریندر موڈی کی پردے کے پیچھے رہ کر بھومکا تھی اور ان چناؤں میں بی جے پی پہلی بار اپنے بھوتے پر ستہ میں آئی میں مانتا ہوں کہ کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ ہونے سے پہلے اپنے دماغ میں ہوتا ہے اور اس کے بعد دنیا میں ہوتا ہے موڈی جی ان میں سے ایک ہے کہ جو پہلے ان میں دماغ میں تیہ ہوتا ہے اور بعد میں اسی کو ایک جیسٹنگز میں کنورٹ کرتے ہیں پہلے بار گجرات میں جو کشو بھائی کی سرکار بنی وہ کشو بھائی کی سرکار بنی تو اس ٹیم موڈی صاحب وہاں پر مطلب سرکار میں نئی تھے پھر بھی تھے اور جو چھے سات آٹھ مینہ جو سرکار چلی تو لگا کہ ایک رامراج چیسا ایک ماحول اس ٹیم بنا تھا تب سے مجھے لگا کہ یہ جو پوری تھنگ ٹینک ہے وہ موڈی صاحب کی بدولو ہر کوئی ادھیکاری ہر کوئی دیپارٹمنٹ اپنے اپنے ٹائم پر کام کرتے تھے سبھی کا کام پوزیٹیو کرتے تھے سپیڑی کرتے تھے سمجھ لوگوں کی ایسا فیل ہوتا تھا کہ ایسا ہوئی نہیں سکتا اور ایسا ہو رہا تھا تو ایسا ہونے کے لیے جو ایسے ان میں ان کا جو رول ڈائریک ڈائریک اور انڈائریک مدی صاحب میں کچھ الگ تو ہے کمپیر ٹو ادھرز ان کو معلوم تھا کہ بی جے پی کے کونسے کارے کر کس پرکار کے ہے کس کا اپیو کرنا چاہیے کس کا نہیں کرنا چاہیے کہاں پہ بی جے پی مضبوط ہے کہاں پہ ویک ہے کہاں کانگریس مضبوط مطلب پورا کا پورا سائد ایسا سمجھ لوگ میں بھاجپ میں ہوتے ہوئے جو کچھ نہیں جانتا تھا وہ بھی ان کے پاس جانکاری رہتی تھی اسی لئے کام ایسے ہوا کہ جیسے میں ان سے سکھتا ہوں بھلے ان کی شروعات تھی سکھتا ہوں ہوں بھائی کرو پلانیگ ہوتا ہوں نائنٹی ون میں جب بھٹل بھی ہری بات پہی گاندی نگر سیٹ پر پارلیمنٹ جائے بائی الیکشن لڑ رہے تھے اور نرندر موڈی وہ انچار آب دیس سیٹ انہوں نے بتایا کہ کھرشنگاه بھائی کہ کسا مددان ہوگا کیسا ہوگا میں سب کو بتایا کہ سب ایسا نیٹ ورک ہم نے تائی کیا اوکے پھر جب ووٹنگ ہوتا تھا تب مجھے گاڑی میں بیٹھا کر سب بوت پر ہم دونوں گئے تھے مجھے آج بھی یاد ہیں کون ہے بوت مجھے بلاو کو کیا ووٹنگ ہوا تین بجے تک کتنا ہوا اب ہی ہونا چاہیے دو گھنٹا باقی ہیں یہ مونیٹرنگ جو کرنے کی ان کی جو سکھیل ہے آج بھی بھرک رہا ہے اور دوسری بار یہ سب کے انپوٹ لیتے ہیں ان کے ہمالہ اسے بھی یاد گئے ایسا میں کہہ سکتا ہوں 1995 میں جیت کا پہلا دیا اور اس کے لیے انہوں نے ویبھن یاد رہا سہار لیا سہار پورے ورڈ میں پورے دیش میں سب سے بڑا مہا یاد رکھ جو ہے تو نارندر مودی جی ہے مجھے یاد ہے 87 میں وہ مہا سچی بنے سکتا پہلی یادرہ تھی نیائے یادرہ انہوں نے جب سکیر سٹی آئی تب گریب کو روزگاری کے لیے تالہ کو خودنا پڑتا تھا سرکار کی طرف سے پیسے ملنے چاہیے لیکن کانگریس کی گورنمنٹ نے پیسے نہیں مل رہے تھے تو انہوں نے اس کو نیائے دیلانے کے لیے یادرہ کی بھرسٹ گورنمنٹ کانگریس کی تھی اس کے سامنے انہوں نے ایک لوگ شکتی یادرہ نکالی تھی 89 میں اس کے بعد 90 میں سومناث سے ایوڈھیا رامرت یادرہ جب نکلی تھی اسی میں پرموض ماجن کے ساتھ انہوں نے سومناث میں پورا پورا یادرہ کا آیوجین کیا تھا پلاننگ کیا تھا اس کے باد 91 میں کنیا کماری سے کاشمیر تک یادرہ نکالی تھی اور شرین نگر کے لال چوک میں تریرنگ پھرکایا تھا 26 جنوری 92 میں یہ آج کا جو گزرات ہے اس کا جو مینٹل سیڈنگ ہے آج کا گزرات جن باتوں میں مانتا ہے کہ ماندی ہونا چاہیے ایسا گزرات میں جن پہ جائیں گے راستے پہ سو میں سے 95 لوگ یہ باتائیں گے رام مندی ہونا چاہیے 95 لوگ بتائیں 370 جانا چاہیے جہاں پہ آخر نکل لے اور پوچھ لیجئے سب سے آپ کو یہ سیمپل سروے ملے گا تو یہ پورا جو بیلیف ہے راسترواد کا وغیرہ کا یہ پورا سیڈنگ 85 سے 90 کے بیچ نارندر بھائی نے گاؤں گاؤں شہر شہر بہت لوگوں سے مل کے انکو سمبودھن کر کے اور ایسے دو تین سمبودھن میں نے بھی دیکھے ہے اس میں جا کے نارندر بھائی نے سیڈنگ کی آئیڈیولوجیکل سیڈنگ یہ صرف ایک چھوٹے سے بیڈروم سے مشروم کی کھیتی کر کے مہینے کا 50 ہزار کمار رہی ہیں مشروم کھیتی سیکھنی ہے تو فریڈم اپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے یہ احمد آباد کا سویل اسپتال ہے اور 1960 میں جب گجرات الگ راجی بنا تو اسی OPD میں پہلی ویدھان سبھا بنی اور 1971 تک یہی بنی رہی 1971 میں ویدھان سبھا گاندھی نگر شفٹ ہو گئی گاندھی نگر ویدھان سبھا شفٹ ہونے کتین سال کے اندر کانگریس مکت گجرات اور اسی گیر کانگریس محول میں ناریندر موڈی کی راجیتک شکشہ ہوئی اس کے بعد ناریندر موڈی نے 25 سال میں بی جی پی کا وہ ہیلکس سرکچر تیار کیا جس میں گجرات کا ویبھو اور وکاس جوڑا گیا اس کے بعد گجرات موڈل بن کر تیار ہوا وہ گجرات موڈل جس کے دم پر بی جی پی آج بھی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر